دیکھئے یہ ہمارا ہے ریو سٹیٹ ٹھیک ہے اس ریو سٹیٹ میں کیا ہے ہمارے تین ٹرمینل دیئے ہوئے ہیں ایک یہ دیا ہوا ہے ایک یہ دیا ہوا ہے اور ایک یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سہرے میں ایک کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر وائر لپٹی جاتی ہے یوریکا کی ٹھیک اس کے بعد یہ ہماری ایک نو ہوتی ہے جس کو آپ آگے پیچھے کر کر کے ریجسٹینس کو ویری کر سکتے ہو اس میں سب سب بڑی دکت یہ آتی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جو ریو سٹیٹ ہمارا وہ زیدہ کدھر سے ہے تو اس میں دیکھو ایک ٹرمینل یہ دیا ہوا ہے ایک یہ دیا ہوا ہے ایک یہ دیا ہوا ہے تین ٹرمینل دے کے رکھے ہوئے ہیں ہمیں انہوں نے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ریو سٹیٹ ہمیں دیا ہے اس کو ایک بار دیکھنا ہے کہ یہ کدھر سے ریڈنگ لینے کے لیے صحیح ہے یا کدھر سے نہیں ہے ملٹی میٹر ملٹی میٹر میں دیکھو ریو اسٹیٹ ایک سیٹی جو آپ دونوں سائٹ سے استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کا پہلا ٹرمینل یہ اس لئے اور اس لئے سر پہلا ہے اگر ہمیں ریو اسٹیٹ یوز کرنا ہے سب سے پہلے اس کو کسی بھی ایک سائٹ پہ چاہے اس سائٹ میں لے لو چاہے اس سائیڈ پہ لو ٹھیک ہے پہلے ہم اس سائیڈ پہ لے کے دیکھتے ہیں ہم نے ایک ویر یہاں پہ connect کیا ٹھیک اگر میں اب دیکھوں یہاں میرا پہلا ٹرمینل ہے یہاں اس کے ساتھ میں پتی لگی ہوئی ہے اور اس پتی کے ساتھ میں ہمارا جو اس selector switch ہے اس کے اندر یہ کوپر کی ہمیں پتی دی ہوئی ہے اور دوسرا جو یہ کوپر کی پتی ہے یہ ہماری اس روڑ کے ساتھ جو یہ روڑ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ کو دکھائی نہیں دے گی یہاں سے یہ دیکھو یہ پتی ہے یہ والی یہ والی یہ پتی کہاں پہ آئی ہے یہ اندر آئی ہے اور یہ اندر آئی ہے اس سے کنیکٹ ہو گئی اب کیا کرنا ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ریوشٹیٹ ہمارا سیدھا کدھر سے ہے سیدھا آئی اُلٹا کچھ نہیں ہوتا اس میں سیدھا سیدھا جہاں پہ بھی آپ کو یوز کرنا ہے ماللو اس ٹرمینل سے یوز کر رہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس والی جو ہمارا یہ ہے نوب اس کو یہاں پہ لے کر پہلی پوزیشن پہ اس پتی سے اٹیچ کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے آپ اس پتی سے میں نے کیا کہ اس کو اٹیچ کر رکھا ہے یہ یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اگر ہم نے یہاں پہ ایک نوب لگائی تو دوسری ہمیں نوب اگر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو دھیان لگنا اس ٹائم پہ یہ والا پہلا ٹرمینل ہے اور یہ آپ کا دوسرا ٹرمینل ہے ٹھیک ہے یہ سیدھا سیدھا شورٹ ہے تو یعنی کہ اس ٹائم پہ جو ارجسٹنس ہوگا وہ منیموم ہوگا اب ہم نے کیا کیا اس میں ایک ملٹی میٹر ٹیسٹ کر لیا ٹھیک ہے ملٹی میٹر کی ریڈنگ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس ٹائم پہ جیرو جیرو ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر ریڈنگ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا موگ کر آیا دیکھیں کتنا موگ کر آیا اب کیونکہ جو کرنٹ ہوگی وہ آپ کی معلوم اس سے انپوٹ کرے گی اس سے ان کرنے کے بعد جو یہ وائر سے ان کے اندر جائے گی پھر اس کے بعد یہاں سے ہوتی ہوئی سپلائی آپ کی یہاں سے بہانڈ کر جائے گی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ جو ریڈنس ہوگا 8.3 ہے اب دھیرے دھیرے آپ اس کو بڑھائیے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ بڑھاؤ گے اس کو آپ کی ریڈنگ جو بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک تو ریو اسٹیٹ کو آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس والے ٹرمینل سے اور اس والے ٹرمینل سے آپ یوز کر سکتے ہو اگر کوئی کہنے لگی ہم اس سے یوز نہیں کرنا چاہتے تو کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے آپ ایک کام کیجئے جو ریو اسٹیٹ کا دوسرا ٹرمینل ہی ہے ٹھیک ہے اس کو پہلے اس سائیڈ میں لے کے آئیے جیرو پہ اور اس کو یہاں پہ کنیکٹ کیجئے دیکھو ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اب یہاں پہ لگ بک جیرو کے آس پاس ہے ٹھیک ہے اب جو ریڈسٹینس کاؤنٹ ہوگا وہ ادھر سے کاؤنٹ ہوگا یعنی کی ادھر سے ریڈسٹینس سٹارٹ ہوگا مان لو کرنٹ ادھر سے گئی ٹھیک ہے تو ڈیریکٹ ادھر سے ہوتی ہوئی اس سے ہوتی ہوئی یہاں سے بہانڈ کر لیا گیا ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا پر اگر ہمارے پاس یہ ہے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک بھر ریڈنگ چیک کر لیں گے اس کی دیکھو یہاں پہ سٹیم پہ ریڈنگ کتنی آ رہی ہے جیرو جیرو ٹھیک ہے اب جیسے جیسے ہم ریو سٹیٹ کو موگ کرانا شروع کرتے ہیں وہ دیکھو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ریڈنگ آنی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کی جو ریو سٹیٹ ہے ہمارا اس ویڈیو کا مین پرپس یہ تھا کہ جو ریو سٹیٹ ہے ہمارا وہ ہم کدھر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے بھی آپ کو کیا کیا اس سوچ کو اس کو نوب کو یہاں پہ کنیکٹ کر کے آپ کو یہاں سے ریو سٹیٹ یوز کر کے دکھایا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے یوز کر کے آپ کو یہاں سے کنیکٹ کر کے بھی یعنی کی یہ ہمارا جو ہے اگر ہم ان دونوں کو یوز کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمارا میکسیمم ریجسٹرنس ہوگا ایک بار چیک کرا دیتے ہیں آپ کو دیکھ سکتا دیکھیں اس ٹائم پہ ہم نے کیا کیا ایک ویر یہاں پہ کنیکٹ کیا اس کنیکٹر پہ اور دوسری ویر ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کیا اس کنیکٹر پہ ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ ہماری تین سو بائیس کے آس پاس آ رہی ہے کیوں کیونکہ کرنٹ آپ کی ادھر سے جا رہی ہے اور ان ساری ویر سے ہوتی ہوئی یہاں سے باہر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جو ریو سٹیٹ یوز کرنا چاہتے ہو آپ تو ریو سٹیٹ کو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کدھر سے استعمال کرنا چاہ رہے ہو ریو سٹیٹ میں آپ کو اگر اس کو استعمال کر رہے ہو